what is discipline discipline کیا ہے کیا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کبھی خود سے common جو perception ہے discipline کی جس کا شکار میں خود بھی رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ discipline کا مطلب ہے ایک strict life ایک rules کے تحت bound کی life ہے نہ آپ کو آزادی ہے آپ کو ایک کام نہیں کر سکتے اپنی مرضی کا آپ لیٹ سو نہیں سکتے ہیں صبح دیر سے جاگ نہیں سکتے ہیں آپ نے آپ کو bound کر کے ایک ظلیل قسم کی زندگی گزارنا is discipline اور بہت عرصے تک یہی definition میری بھی رہی اور میں بغاوت کے طور پر اس سے لڑتا رہا لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ دوسری کلاس سے teachers شروع کرتے ہیں بتانا نظم و ضبط کا خیال رکھیں نظم و ضبط اپنی زندگی میں قائم رکھیں لیکن آج تک یہ کسی نے نہیں بتایا کہ نظم و ضبط ہوتا کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے پھر بھی آپ کو بہتر پتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو بنانے کی موڈیویشن مجھے کیوں ملی ہے مجھے آئیڈیا کیوں آیا میں نے ایک ویڈیو دیکھی ٹک ٹاک پہ ایک نوجوان ایگزمپل دے رہا تھا مزدور کی کہ اس کی لائف میں discipline ہوتا ہے جس سب سے زیادہ صبح اٹھنا رات تک کام کرنا پورا دن کام کرنا اور پھر بھی وہ غریب ہے تو کیا کریں discipline کا تو اس سے مجھے آئیڈیا ہویا تو پھر تو آپ کی definition ٹھیک ہے اور young generation کا قصور بلکل نہیں ہے بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے ہم بھی بچپندے سنتے آئے اب جا کے نیٹ کے دور میں خود ہم نے سرچ کی دھیان لگایا پھر جا کے آئیڈیا ہوا کہ discipline ہے کیا اگر simplest form میں بتاؤں تو discipline is you are in control of your actions and your reactions آپ کچھ کر رہے ہیں یا کسی چیز پر آپ react کر رہے ہیں ان دونوں پر جب آپ کا control ہو وہ ہوتا ہے discipline سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائدوں کی کیونکہ فائد ہے جب پتا چلیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اتنی بری چیز بھی نہیں ہے discipline پھر ڈیٹیل میں آگے جاتا ہوں سب سے پہلا اور بڑا فائدہ discipline helps you remain focused it gives you self control it gives you the more time to get things done it gives you more time in a day discipline helps you improve your mental health discipline helps you stay active and healthy اب اتنی ساری چیزیں ہیں جب mental health بھی آگئی دن کا time بھی زیادہ ہو گیا خوشی بھی زیادہ ہو گئی اور focus بھی آپ کا زیادہ ہے active بھی ہیں آپ اتنی ساری اگر فائد ہیں discipline کے تو کچھ تو اچھی چیز ہوگی نا تو discipline basically وہ ایک quote ہے بڑا زبردستہ جو اس کو بالکل ہی exact sum up کرتا ہے discipline is the bridge between your goals and your accomplishments goals ہیں آپ کے پاس لیکن اس کو accomplish کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے تو discipline اس bridge کا کام کرتا ہے جو آپ کو آپ کی goals کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے کیسے جب آپ discipline ہوتے ہیں جو میں نے ابھی چار پانچ فائدے بتائے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مقصد ہے آپ نے وہ bridge بنانا ہے discipline کا آپ ویسا ہی bridge بنائیں گے جو آپ کو مقصد تک لے کے جا سکے اب اگر اس مقصد تک پہنچنے کے لئے آپ کو صبح اٹھنا ہے رات کو جلدی سونا ہے تو وہ اس discipline کا حصہ بن جائے گا اگر اس goal تک پہنچنے کے لئے آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے کس کا کیا opinion ہے اس سے distract نہیں ہونا کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں جانا ہے تو آپ فضول کے پھڑوں میں نہیں پڑھتے آپ کسی کی باتیں سن کر اس کو دل سے نہیں لگاتے آپ فوکسڈ رہتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے اور سب سے بہترین فائدہ جو ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے self control self control کیا ہے I have a goal I have a purpose میں نے ایک چیز accomplish کرنی ہے تو جب میں discipline اپنی life میں implement کر لوں گا کہ وہ میں نے set of rules کیا ہے تو self control آئے گا self control اچھی بات نہیں ہے آپ کو اپنی ذات پہ control ہے اگر میرا goal ہے کہ میں نے فلاں position تک پہنچنا ہے اس کے لئے مجھے زیادہ کام کرنا ہے اس کے لئے مجھے distract نہیں ہونا ہے اس کے لئے مجھے lazy نہیں ہونا ہے اس کے لئے مجھے فضول کے پھڑوں میں نہیں پڑھنا ہے اس کے لئے مجھے دوسروں کی باتوں سے دل لگا کر اور بدزن نہیں ہونا ہے تو خود پہ control آجاتا ہے انسان آہار کسی کے فضول کوئی کتاب ہوں کر ہے اس کو جواب نہیں دیتا ہے he is clear he is disciplined next point get more things done اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ discipline ہوتے ہیں تو آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے procrastination نہیں کرنی ہے اچھا تھوڑی دیر پاتھ کر لیں گے اچھا تھوڑا سا آگے کر لیں گے نہیں آپ نے ایک time frame کے اندر ایک کام کرنا ہے آپ کے پاس goal ہے ایک دن کا ایک گھنٹے کا ایک سال کا اس کے لیے آپ چیزوں کو آگے آگے نہیں کرتے بلکہ پہلے ہی کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس بہت سارا time بچ جاتا ہے یا تو آپ کو time chilling میں گزار دیں یا پھر دو چار اور کام کر لیں اسی میں تو بہت زیادہ کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں the best thing about discipline is it improves your mental health کیسے again جب آپ focus ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز distract نہیں کر رہی ہوتی آپ lazy نہیں ہو رہے ہوتے آپ کام کو آگے نہیں کر رہے ہوتے تو آپ اپنا ہر کام وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی plan کے مطابق جب چلتے ہیں آپ کو ایک inner satisfaction ملتی ہے جسے آپ کو mind خوش رہتا ہے جب mind خوش رہتا ہے تو آپ کے رشتے اچھے ہوتے ہیں جب mind خوش ہوتا ہے تو آپ مزید اور اچھے سے achieve کر سکتے ہیں mental health جب اچھی ہوتی ہے تو آپ اپنے goal کو ایک broad perspective سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ در کہاں ضرورت ہے کام کرنے کی کہاں نہیں ہے کہاں اپنی family کو time دینا ہے کہاں دوستوں کو time دینا ہے کہاں اپنی ذات کو time دینا ہے تو ساری چیزیں کیونکہ planned ہوتی ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں بچتی اور discipline ہونے کا سب سے کہہ سکتے ہیں کہ جو arc نکلتا ہے وہ شئے ہوتا ہے کہ انسان کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ جب اس کو اتنی ساری clarity آ گئی اس نے ایک goal بنایا اپنے life اس حساب سے چلانی ہے پھر جب ہر چیز flow میں چلتی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا پھر اس کو نہ حالات روک سکتے ہیں نہ اس کو لوگ لوگ روک سکتے ہیں نہ اس کو پیسہ روک سکتا ہے نہ اس کو سستی روک سکتی ہے نہ اس کو procrastination روک سکتی ہے نہ اس کو لوگوں کی باتیں روک سکتی ہیں کوئی نہیں روک سکتا اس کو سوائے خود کے کیونکہ اس کو اتنا self confidence آ جاتا ہے self control آ جاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ اگر میں اس حساب سے چل رہا ہوں and everything going according to the plan no worries اس کو پتا ہے کہ آج نہیں دو سال کا goal ہے تین سال کا ہے چار سال کا میں نے وہاں پہنچ جانا ہے فضول کے بیچی attention لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے I hope کافی حد تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں بھی اس بہت ہی broad subject کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ایک quote ہے ایک line کو سمجھ لیں جس پہ I think آپ کو مزید پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی importance کیا ہے and the quote is motivation gets you going but discipline keeps you going motivation سے آپ کو ہمت آتی ہے کہ چیز motivation ملے آپ نے اٹھے کرا وہ کام کرنے کا ٹھان لی لیکن discipline ہوتا ہے جو آپ کو وہ روز ہر آئے دن کے ساتھ ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ اسی سفر پہ جاری رکھنے کی ہمت دیتا ہے آپ کو طاقت دیتا ہے آپ کا ساتھ دیتا ہے بھی یا دسیپلین پرسن دسیپلین کسی اور کو نہیں ہمارا ہی پیدا ہے موسیقا موسیقا